موسیقی اس کے بعد اب ہم سب لوگ ریڈی ہو کر جا رہے ہیں اب اپنے ددیال کی طرف آج ابو ہمارے کہہ رہے تھے تنے دنوں سے کہ ددیال والی طرف جاتے ہیں تو جو ہماری دادی ہے اور دادا ہے وہ تو انتقال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے تو مطلب ددیال والے اس طرح کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ہمارے دادیال کے خاندان والے اس طرف رہتے ہیں تو اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں سب کے رشتہ داروں کے گھر وہاں پہ سب کے ساتھ حلہ گلہ کریں گے ان سے گپ شپ کریں گے ان سے ملاقات کریں کافی عرصہ ہو گیا ہم اس طرف نہیں گئے تو شوکت جو میرے پہلے بلوگ میں ہوا ہے وہ اس کا گھر بھی اسی طرف ہے تو ہم نے ان کے گھر بھی جانا ہے تو بہت زیادہ انجوائے کرنا ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی تیار ہو چکا ہوں ابھی ابھی ریڈی ہو کر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ابھی یہ موبائل استعمال کر رہی ہے ابھی یہ سندری ہے نہیں سندری لگتا ہے یہ اس نے ہینڈ کری لگئے اپنے کانا میں یہ دیکھو یہ بھی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہمارے جو ریڈی ہونے کا سلسلہ وہ تقریباً جاری ہے اس کے بعد سارے ریڈی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے فروق پورا ہم نے جانا ہے داروالا نے کہا کہ مٹھائی وغیرہ دیکھو تو میں آئے ہوں یہاں پہ رحمت شریف مٹھائی وغیرہ کا جسے اس نے یہ باہرہ بنا رہے ہیں یہ گلاب جامن رسک اللہ سارے چیزیں یہ ہماری جیار سے دی دو گلاب کبھائے مٹھائے وغیرہ لے لیا ہے یہ سندگی لے یہ مٹھائے رحمت شریف سے شوکر بجھ راستے نے مل گیا یہ دائی وغیرہ لینے جا رہا تھا اس لئے تو ہم گھر کے لئے روانہ ہوتے ہیں دائی وغیرہ ہم لے کر آ چکے ہیں ارشد بھائی بھی ریڈی ہو چکے ہیں ہم سارے تقریبہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم روانہ ہو رہے تھے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا ہے شوکت کی طرف شوکت بھائی ہمیں سپیشل دعوت ایڈیو سے پہنچ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے گھر رہے ہیں شوکت بھائی آگے ہیں السلام علیکم مرموس مبارک مبارک آپ کو بھی مبارک تو ہم فائنلی شوکت بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں سب سے انٹریکشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو پہلے گئے شوکت بھائی لڑکیوں کی طرح ہماری خدمت کر رہے ہیں مرموس ہمارے پاک کھانے مگر انتظام ہو چکا ہے کھانے مگر سٹارٹ ہونے والے تو کھانے کھانے کے بعد شوکت بھائی کے گھر ہم آئے تھے اس بھائی نے ہمارے بہت اچھی خاطر مدارت کیا چکن وغیرہ بنوائے بریانی بنوائے اس کے علاوہ رائتہ وغیرہ صلاحات وغیرہ جو جو چیز یہ ہمیں اکلا سکتا ہے اس بھائی نے ہمیں اکلا ہے ہم بہت زیادہ اس کے مشکور ہیں ہم صرف اس کی شادی کی دعا کرتے ہیں ہم صرف اس کی شادی کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو خوبصورت سی پیارے سی بالوں والی بیوی ادا کرمائے ہم آئے ہم آئے ہم چھوٹی پھوپو تسلیم بھی گھر ان کے گھرہ اب ہماری خاطر مدار چل دیا ہے انہوں نے ہم پیٹ مغیرہ بھرا ہو تو انہوں نے ہمارے لئے مہم بھائی اس کے علیے ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ مکھانا ہے لیکن انہوں نے اپنا اسرار کیا ہے تو ہمیں ایسکریم وغیرہ کھلا آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ہم پھر دے ہیں پہلے ہم گئے شوکت والاں کے گھر شوکت والاں گھر سے ہو کے ہیں پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی پھوپو کے گھر ہیں پھر اب ہم آئے ہیں اپنے چاٹو شانباد کے گھر ان کے گھر کیونکہ یہاں پہ کاف سائے ہیں ہمارے استدار وغیرہ رہتے ہیں تو وہ سب کے گھر آنے کمپنسری ہے اگر کسی ایک گھر بھی بنا نہ جائے تو ان کے دیسز بن جاتے ہیں سمائے بن لگ رہے ہیں استدار پھر مائل کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے گھر کیونکہ آپ ہمارے گھر بھائے کرو تو اس لئے ہم چاٹو شانباد کے گھر آئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم باٹھتے ہیں ان سے کاف شکر کرتے ہیں پھر اس کے بجائے سے کمی کے گھر جاتے ہیں تو میٹا تھوڑ دیر بار یہ میرے ہم پھر بار ہیں چاٹو شانباد کے گھر یہ میرے ساتھ لیے دیوئی ہے انہوں کے گھر سے ہو کے آنے کے بعد ہمیں اپنے چاٹو شانباد کے گھر ہیں انہوں نے ہمارے اچھی خاصے خدمت کیا بہت زیادہ میں شکر ہوں انہوں نے اس کو نکلا ہے ایک باک سے اللہ نے دیکھوتا ہے تو اب جاتے ہیں ہم کھے پھروپورے اب ہم گئے بہت سب سے رہے ہیں شکردگری ہم گئے انہوں نے ہمارے ہی بہت اچھی خاصی خاطر مدرت کیا اس کے بعد ہم اپنے چھوٹی خاطر مدرت کیا انہوں نے بھی اچھی خاصی خاطر مدرت کیا ہم پہ کے لئے ہم چاٹو شانباد کے گھر انہوں نے بھی ہمیں جو چیزیں ہم نے وہاں پر نکھئے جو اس کے علاوہ وہاں پر کھانوں کے ملی ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم تھکے ہارے اب پہنچے ہیں پانیلے گھر یہاں پر اب ہم دودھ وغیرہ پیئیں گے اس کے بعد عرام فرمائیں گے پھر اس کے بعد لوگ انڈ کریں گے تو ملتے ہیں تھوڑے دیرے بار ہم لوگ انہیں دودھ وغیرہ پی لیا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا تو دوبارہ ایک بار سب رشتہ داروں کا جنہوں نے ہمیں آری خاطر مدارت کی ہے تو ہم بہت زیادہ تھکاورٹ کا شکار ہو چکے ہوں میں اب سونے کا ٹائم ہو چکا ہوں تو ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ